جیل چورنگی پر قائم چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی اثر نو تعمیر کے بعد حبیبتاری نے دعا کروا کر افتتا کر دیا ہے مختلف مذہب سیاسی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی چیز اسٹور کھلتے ہی عوام کا بھی جمعہ فیر امڑایا ایک چھت کے نیچے ضرورت زندگی کی اشیاء کی فرامی کے لیے چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کا نام کسی تعرف کا موتاج نہیں آٹھ مہینے بعد جیل چورنگی پر واقع چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کو اثر نو تعمیر کے بعد عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور جیل چورنگی برانچ کے دوبارہ کھلنے کی افتتائی تقریب میں صلات و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی حبدالحبیب اتاری نے خصیصی دعا سے کروائی حاجی حبدالحبیب اتاری نے چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کی مختلف دکانوں کا بھی دورہ کیا اس موقع پر چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کے روح نوہ فہد اقبال نے میٹر ون نیوز کو بتایا کہ جون فرسٹ کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو آٹھ مہینے کے اندر پوری طریقے سے ری انرجائز کیا ہے جس میں ہم نے سارے اپنے پریکوشنز بھی لیے ہیں اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے فائر سسٹم بھی لگایا ہے اور الحمدللہ ہم نے اوپن فر کسٹمر کر دیا ہے آج پاکستان کیمسٹ کونسلٹ سندھ کے صدر حاجی غلام حاشم نورانی کا کہنا تھا چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کا آج یہاں افتتہ ہوا ہے تو اس میں فارمیسی جو ہے سویس فارمیسی یہ اس کا اوپننگ کی گئی ہے تو یہ آج کل کے دور میں جو ہے میڈیسن کی جو کولیٹی وغیرہ کا بڑا مسئلہ ہے کول چیننگ کے مسئلہ ہے تو یہ بڑی اچھے طریقے سے میننجنگ طریقے سے ہم نے یہ کھولی ہے چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور جیل چورنگی برانچ آٹھ مہینی کے بعد کھلنے پر عوام کا جمع غفیر امڑ آیا جسے بہتر انداز میں آگاہ کرنے کے لیے چیز اسٹور کا عملہ سرگرم تھا کیمروین تاریخ اشفاق کے ساتھ ذلفغار پیرزادہ میٹر ون نیوز کراچی اب تک لئے اتنے ہیں مزید خبر جیل چیز